السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل سمارٹ ماسر آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹراؤزر کی کٹنگ اور ساتھ میں اس کی سٹیچنگ بھی شیئر کرنی ہے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ایک ویورز ہیں خان خان کے نام سے آئی دی ہے ان کی ان کا ہمیں بے شمار میسیجز آئے اور میں ان سے معذر چاہتا ہوں کہ ان کو ویڈیو دینے میں ہمیں تھوڑی سی دیر ہو چکی لیکن دیر آئے دروست آئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کٹنگ بھی شیئر کرنی ہے اور اسی کی سٹیچنگ کرنی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا تو کیونکہ ہم ایسی ویڈیو انفرمیٹک ویڈیو بناتے ہیں اس میں دوریشن زیادہ ہوتی ہے تو اگر اس کو پورا دیکھا نہ جائے ہماری محنت کرنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے اور آپ کے دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو حاصل مفاد اس میں سے کچھ بھی نہیں ہونا تو اسی لیے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ ہم نے جو محنت کی ہے یا جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں جو میسیج دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ پہ پہ پہنچ سکے تو اب ہم اپنے کام کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے وہی طریقہ کار کہ ہم نے یہ سائیڈ کا جو ہے نشان لگانا ایک انگ چھوڑ کے یہ دیکھیں ایک انگ نشان لگا دیا ہم نے اس کے بعد ہم نے یہ والا نیفے کا نشان جس کو پہلے اوپر سیدھا لگانا ہے اور اس کو پونہ انچ ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ہم نے آسن بنانا ہے تیرہ انچ ٹھیک ہے یہ تقریباً آلموس لاج سائز ہے تو ان کو ہم تیرہ انچ آسن بنا کے دے رہے ہیں تیرہ انچ آسن بنا کے دے رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دو انچ اوپر نیفے کا نشان بھی لگا لینا ہے تیرہ کا نشان لگانا ہے ہم نے اس کو بارہ انچ یعنی کہ یہ ایک انچ چھوٹا ہم نے تیرہ رکھے ایک انچ چھوٹا لگا دیا اب اس کی تیسرے سے کیا پھندرہ انچ ہم نے یہ فرنٹ رکھ دیا ڈیڑھ انچ پیچھے کیا اور اس کو ہم نے یہ جو نشان لگانا ہے تار نشان لگانا ہے بالکل سیدھا نہیں لگانا اس کو بڑی پیاری سی شیپ بنا لینی ہے ٹھیک ہے اور پھر احتیاطا ہم نے اس کا آسن میر کر لینا کیا ہمارا آسن پورا ہے اب ہم لینڈ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اپنا اس کا لینڈ کا نشان لگانا لینڈ ہے اس کی تاری سیبن یہ ہم نے چار انچ ایکسرا دباؤ کے لیے چھوٹ دیا اور یہ والا نشان ہم نے سیدھا کھینچنا ہے اس کے بعد یہ والا اس کے دباؤ کا نشان ہم نے سیدھا کھینچنا ہے ٹھیک ہے یہ تقیب دو انچ سوا دو انچ پیچھے سے ہم نے ہٹا کے نشان لگا دیا یہ سات انچ باٹم رکھنا ہے یہ ساڑھے چھے پہ نشان رکھ دیا ٹھیک ہے آدھائیں چھوٹا اور یہ چپٹی کی مدد سے اس کو نشان لگانا ہے شے بچی کر کے بنایا کریں تاکہ پہنے میں آپ کو مزا اچھا لگے اور دوسری سائیڈ کا نشان وہی ہاف ہم نے یہ پوننچ آگے رکھنا ہے ہاف نشان لگانا ہے اس کو یہ نشان لگ گیا اس کے بعد الٹا کے دوبارہ اس نشان کو فائن کر لینا ہے نہیں جی اس نشان کو باہر لازمی نکالا کریں کیونکہ یہ نا فولڈ ہو کے آتا ہے جب تو یہاں سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے اوپر کے حساب سے اس کو ہم نے دباؤ کو باہر نکالنا ہوتا ہے تاکہ دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اب ہم کٹنگ دیکھ لیجئے کون کون سی جگہ ہے پھر ہم اس کی بیک دکھاتے ہیں آپ کو تاکہ کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے بس ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کی انشاءاللہ ساتھ سلائی کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی ہے بس آپ نے سکپ کیا تو پھر آپ کو سمجھ شاید نہ آئے اگر سمجھ کے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ سے ایسی سلائی کی یا کٹنگ کی ویڈیو دیکھیں اب ہم بیک کٹنگ کرتے ہیں بیک کے لیے اسی کو ہم نے نا یہ دیکھیں الٹا کے کپڑے کو یہ رکھ لینا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کپڑا بچانا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ اس کے بعد ہم نے یہ اس کا رکھ لی اوپر ٹراؤزر صحیح ہے اور اس کو ہمیں چاہیے تین انچ ایکسٹرہ چاہیے ہم نے تین انچ دیکھ لینا ادھر یہ پورا ہے تو ٹھیک ہے پیچھے سے سیدھا کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے میر کر لیں جتنا آپ کا یہاں سے دباؤ ہوگا اتنا ہی آپ نے یہاں سے رکھ کے اس کو آپ نے پورا کر لینا ایک سیدھا بھی اٹھا لینا اور آپ کا یہ ایک جیسا بیٹھ چکا اب ہم نے تین انچ اس کو ایکسٹرہ رکھ دیا اس کی ہاتھ کی مدد سے آپ نے شیب بنانی ہے چپٹی کی مدد سے صحیح نہیں بنے گی اور نیچے ساتھ ہی اس کے دباؤ کے ساتھ میچ کر دینا ہے اور تقریبا ہم نے ڈیڑنچ چھوڑ کے یہ والا نشان لگانا ہے اوپر سے تھوڑا پیچھے لے جائیں کیونکہ الاسکٹ کوشش کریں کم سے کم آئے ٹھیک ہے یہ نشان ہم نے سیدھا لگا دیا تھا جو اسی نشان سے ہم نے جو پون اچ پلے ڈون کیا تھا فرنٹ ٹھیک ہے اب اسی نشان سے تقریبا ہمیں ایک انچ پون اچ فرنٹ اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا جو بیک کا آسن بڑا ہوتا ہے وہ کور ہو سکے اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہ نشان کٹنگ کرنا ہے اس کے ساتھ دباؤ چھوڑنا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہم نے جتنا پہلے فرنٹ کے ساتھ دباؤ چھوڑا اتنا بیک کے ساتھ چھوڑ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو چکا اب اینڈ میں ہم نے یہ باہر کا دباؤ کٹنگ کر لینا ہے یہ آلموس تقریبا ہماری کٹنگ فائنل ہو چکی اس کی اب ہم اس کی کٹنگ فائنل کر کے کوشش کرتا ہوں میں آپ کو اسی جگہ سے میں سلائی کے بھی فارمولے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ ہم نے انشاءاللہ آپ کو پروپر طریقے سے سمجھانا ہے اب اس کا ہم نے الاسکٹ کونٹی فائیو انچ ٹائٹ پلاسکٹ پہنتی ہیں ٹھیک ہے اب سٹیچنگ کے لیے آپ اسی جگہ سے سمجھ لیں کہ یہی سے ہم سٹارڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو مشین پر جا کے آسانی رہے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ چاروں سائیڈیں ہیں ان کے اوپر ہم نے کرنا یہ ہے صرف یہ دیکھیں ایک دو دو پلے فرنٹ کے دو بیک کے یہ ہو گیا آپ نے ان کے اوپر کرنا ہے ان کو نشان لگا لیتے ہیں ہم احتیاطاں الٹے سیدھے نشان لگائیں گے تاکہ یہ ہمیں بھولے نہ یہ دیکھیں یہ کراس کا نشان اس کے اوپر لگا لیں اس کے اوپر بھی لگا لیں ٹھیک ہے چاروں پلوں کے اوپر آپ یہ کراس کا نشان لگا لیں یہ آپ کی کافی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ بنانے میں ٹھیک ہے اب ان چاروں پلوں کو ہم علیدہ علیدہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک پلہ ہم نے اٹھانا ہے فرنٹ کا ایک اٹھانا ہے بیک کا صحیح ہے اس کو نشان کے ساتھ نشان میچ کر کے اس کو ہم نے جوائنڈ کر دینا یہ دیکھیں ایک پلہ ادھر آ گیا ایک پلہ ہمارا ادھر آ گیا اور دیکھیں گے کہ ہمارا الٹی سیڈ کے نشان ساتھ نشان ایسے ہے جیسے ہمارے پاس کچھ ہیلپر یا شاگل سیکھنا آتے ہیں ہم ان کو اسی طرح بتاتے ہیں تاکہ ان کو جلدی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے یہ دیکھیں اب ہم انشاءاللہ ان کو جوڑ کے دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی پورے ہیں آپ کو یہ فرنٹ آپ کو سکیچ بن گیا ہوگا ٹروزر کے کہ کیسے جوڑنا ہے یہ کیسے بننا ہے تو انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کی کٹنگ سوری اس کی سٹیچنگ آپ کو سمجھاتے ہیں ڈیٹیل سے کہ سٹیچنگ کیسے ہونی ہے سب سے پہلے جیسے ہم نے یہ دونوں نشان رکھے تھے ہم نے یہی باہر کی سیدھی سلائی لگا دینی ہے پوری اگزیکٹ اور بڑے احتیاط سے لگانا ہے سلائی میں کھچ نظر نہ آئے سلائی پوری کرنی ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بلکل برابر ہو چھوٹی بڑی یا چھچاؤ نہ ہو سلائی میں یہ سلائی ہماری لگ گئی اس کے بعد ہم تو اس کو فولنگ کے لیے ایسے ہی ایک پانچے کی فول کی سلائی لگا لیتے ہیں تاکہ بعد میں وہ جب تو رپائی کرتے ہیں ایزی رہا جائے یہ دیکھیں بڑے احتیاط سے یہ سلائی لگ بھی ہماری اس کے بعد ہم نے اسی کی جو کہلیں گدری کی سلائی ہے یا اس کو آسن کی سلائی کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے ایسے ہی کھول کے اچھا اب ہمارا ہاتھ ساٹھ ہے الحمدللہ ہمیں وہ ضرورت نہیں رہتی آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں آپ میں تیاری کا لگایا ہوا ہے اس کو آپ پہلے فولڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ آئرن کر لی جائے گا تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو کیونکہ یہ بعد میں پانچہ بٹھانا تھوڑا سا کرٹیکل ہوتا ہے بڑا احتیاطی کام ہوتا ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو پہلے ہی آپ اس کی کریس لگا کے پانچہ بنا لیا گیا یہ دیکھیں ہماری ایک سائٹ پیار ہو چکی ہے پوری آسن بھی برابر آئے ہیں اسی کے کارنس دوسری سائٹ ہونی ہے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا نیفہ اور لاس گٹ دکھاتے ہیں یہ ہماری دونوں ڈراؤزر کی لیکس تیار ہوگی اب آپ نے اس کو ایسے ہی ایک دوسرے کی یہ دیکھیں سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس کے آسن کی سلائی جوڑنی ہے یہ دیکھیں فرنٹ کا آسن فرنٹ کے ساتھ پکڑ کے ایسے ہی بڑی صفائی سے آپ نے نیچے جو آپ کی سلائی ہے وہ برابر ہونی چاہیے نیچے سے سلائی چھوٹی بڑی اندرکھنی یہ ہم نے سب سے پہلے آسن کی سلائی لگانی ہے یہ ہمارا ٹراؤزر جڑ گیا اب اس کا اوپر لاسکٹ رہ گیا اور پر پر پائی رہ گیا اب آپ کے سامنے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا آپ اسی کو سمجھ کے اسی کا کارڈنس بنا سکتے ہیں یہ ہمارے آسن کی سلائی کمپلیٹ ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ پورا ٹراؤزر الحمدللہ ریڈی ہو چکا اب اس کا نیفے کا جو معاملہ ہے بس اس کو دیکھ لیں نیفے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک پاؤں کا صرف آدہ انچ اس کو فولڈ کر کے ایسے ایک سنگل سلائی پوری پکی آپ نے لگا لینے یہ سلائی لگانے سے یہ ہوگا کہ جب آپ اس کے اندر یہ الاسکٹ ڈال کے ساتھ ہی نیفہ سنگیں گے تو آپ کو آسانی رہے گیا ایک یہ ہے دوسرا آپ ریگلر جیسے آپ نارمل نیفہ بناتے ہیں شروار کا ویسے بھی اس کو آپ نیفہ بنا کے بعد میں آپ کسی بھی چیز کے مدد سے آپ الاسکٹ اس کے اندر لگا سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا اسی پہ ہاتھ سٹ ہے کیونکہ ہماری کچھو بھی ہے کے کام کو ہم جلد جلد کور کریں اور جتنا صفائی سے ہو سکے اس کو کور کریں یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی یہ ہم نے لاسکٹ لے لی جتنا میں چاہیے اس کو ہم نے یہ دیکھیں پہلے ہی اس کو جوائن کر کے اس کو پکی سلائی لگا لیں یا ڈبل سلائی لگانی ہے تاکہ یہ ڈساب نہ کرے آپ کو کھلے نہ سلائی یہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے بس یہ والا معاملہ دیکھ لینا ایسے ہی جیسے یہ ٹراؤزر پڑا ہے ایسے لاسکٹ رکھیں بڑے احتیاط سے اور جتنا آپ کو چاہیے صرف اس سے ایک پاؤں تھوڑا سا زیادہ رکھیں تاکہ آپ کی صرف وہ مشین چل سکے بس ہم میرے ہیں یہ دیکھیں بڑے احتیاط سے آپ نے اس کو رکھنا ہے رکھ کے آپ نے صرف اس کو نیفہ ساتھ ساتھ نیفہ بناتا جانا ہے نیفہ بھی آپ کا ایکزیکٹ بنیں گا اگر تو آپ نے اسی حساب سے کٹنگ کی ہوئی ہے پھر تو یہ آپ کا نیفہ بھی بڑا اچھا بنیں گا اگر آپ نے وہی جیسے سب بتا رہے ہیں بڑا رکھ کے آپ نے کٹنگ کی ہوئے پھر یہ نیفہ نہیں بننے والا پھر آپ کو پہلے نیفہ بنانا پڑے گا پھر اس کے لاسکٹ لگانی پڑے گی وہ بھی نیفے میں بھی یعنی بل زیادہ آئیں گے بڑا مطلب ایریٹویٹ کرتا ہے وہ یہ دیکھیں ایک آسان سا میتھڑ ہے کوئی پریشانی یا کہلے کہ دکت کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں ایسے لاسکٹ کو کھینچتے جانا ہے اور یہ آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے یہ پیچھے کی سائٹ سے لاسکٹ کو کھینچنا ہے اور آگے نکال لینا ہے اور یہ سلائی لگاتے جانا ہے یہ ہمارا لاسکٹ کمپلیٹ ہو چکا اب اس کو ایسے آپ نے بلکل کھینچ کے اس کی چونٹ برابر کرنی ہے صرف آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو پورا کھینچ لینا ہے ایک دم ایک جیسی چونٹ کر لینا ہے چھوٹی بڑی ناؤ پورا کھینچ کے دیکھ لیں لاسکٹ کو کہاں سائیڈ پہ زیادہ چونٹ ہے کہاں کم ہے اس کو لاسکٹ کو پورا کھینچیں گے تو چونٹ یہ خود بخود برابر ہو جائے گی اس کے بعد یہ سینٹر سے ہم نے سلائی شروع کر دینی ہے سینٹر سے سلائی ایسے ہی کھینچ کے آگے پیچھے سے کھینچ کے رکھنا ہے کپڑے کو سیدھا رکھنا تاکہ بعد میں جب لاسکٹ پہنا جائے یا جو بھی ہو یہ سلائی آپ کی ٹوٹ نہ جائے اس چیز کا خیار رکھنا بڑا کھینچ کے تو زیادہ مشکل کام نہیں ہے بس اس کو سمجھ جائیں یہ دیکھیں ہم نے یہ ہمارے تقریباً پانچ سے سات میرڈ میں یہ لگتے ہیں ماشاللہ ہمارا ٹوٹر بنا دیتے ہیں یہ لیں جی یہ ٹراؤزر کا کام کمپلیٹ ہوا یہ اب ایک دفعہ دیکھ لیں بس اس کی فنشنگ اور اس کی اولا بغیرہ ہم کر کے اس کو فائن کر دیں گے تو یہ ہمارا الحمدللہ یہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اب آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے آپ یہ دیکھیں نا اسی کو ایسے ہی ہم نے جب اس کو فولڈ کریں گے یہ فولڈ کر کے پریس کر کے ترپہ ہی ہو جائے گی پانچہ ہو گیا ہمارا یہ آپ کو فولڈ کر کے دکھا دیا پھر زیادہ ہم تفصیل میں جاتے ہیں ویڈیو مزید زیادہ لمبی ہوگی کیونکہ جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں باقی اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے اپنے بھائی کو کومنٹس کرنا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے بھی جلدے جلد میں ویڈیو بنا سکوں اپنی دعا میں رکھیں یاد فی امان اللہ اللہ حافظ